باب میں آگ پر کچھ پکانے کی تعبیر کام پر خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری دعا کہ اللہ عصر و جلہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفت و بلیات سے ہمیشہ ہمیشہ معفوض فرمائے اور اپنا حفظ و امان عطا فرمائے میرے محترم پیارے دوستو پیارے بہن بھائیو آج ہم جس خواب کی تعبیر کے متعلق آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں اور جس خواب کی تعبیر ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے خواب کی حالت میں آگ پر کچھ پکانے کی تعبیر مزید معلومات سے قبل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جی ہاں پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی بھائی یا بہن نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ خواب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں آگ پر کچھ پکا رہا ہوں یا کچھ پکا رہی ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہو لیکن آگ جلا کے اس پر کچھ پکانے کی جو تعبیر ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم بتاتے ہیں خوابوں کی وہ تعبیریں جو بلکل صحیح اور مفتند ہوتی ہیں اور بے شمار قطب میں موجود ہیں تو آئیے جانتے ہیں خواب میں آگ پر کچھ پکانے کی تعبیر میرے مخترم اور پیارے دوستو اگر آپ میں سے کسی بھائی یا بہن نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کچھ پکا رہی ہوں یا پکا رہا ہوں تو اس کی دو تعبیریں ہیں نمبر ایک جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنے کاروبار سے جس سے بھی آپ ریلیٹڈ ہیں اس سے نفع حاصل ہونے والا ہے جی ہاں پیارے دوستو اس چیز سے آپ کو فائدہ ملنے والا ہے چاہے آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں کسی بھی لیور کا کرتے ہیں کوئی بھی آپ لیندن کرتے ہیں کسی بھی معاملے کا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس سے نفع حاصل ہونے والا ہے آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور دوسری جو اس کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ فضول خرچی سے پہچنے والے ہیں کوئی ایسا کام ہے جہاں پر آپ فضول خرچی کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے اب آپ اس سے دور ہو جائیں گے فضول خرچی کرنے سے اب آپ پرحیز کریں گے اور فضول خرچی کرنے سے اب آپ بچیں گے تو بہت اچھی بات ہے ویسے بھی فضول خرچی کرنا نہیں چاہیے کیونکہ فضول خرچی تو فضول خرچی ہے کوئی بھی مال ہے آپ کے پاس تو اس کو اس جگہ پر استعمال کریں جہاں پر وہ استعمال ہونے کا حق رکھتا ہے الغرز پیارے دوستو خواب کے اندر آگ پر کچھ پکانے کی دو تعبیریں وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وارس اپ نمبر ہمارا آپ کے سامنے ہے آپ اپنا سوال پوچھئے اللہ کی فضل و کرم سے ہم دیں گے آپ کی اس سوال کے جواب جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ عز و جلہم تمام مسلمانوں کو صحیح مانو میں اپنا ہر کام قرآن سنت کے مطابق کرنے کی توفیق آتا فرمائے